السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاکر آئیشہ اور ریمبو کے سکینڈل کے حوالے سے یہ منارے پاکستان پر چودہ اگست کو واقعہ پیش آیا تھا جب پورے پاکستان میں حل چل مچ گئی تھی کہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی بدتمیزی ہوئی تمام جو ملزمان ہیں ان کو لٹکا دیا جائے لیکن اصل جو مورکات تھے وہ آئیستہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں جیسے ہی ریمبو اور آئیشہ کے درمیان پھوٹ پڑی ہے تو اس کے بعد ویڈیوز اور آڈیوز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا کس طور یہ چیزیں آنا شروع ہوگی ہیں جس سے جو ہے سٹوری کلیر ہوتی جا رہی ہے دو روز قبل آپ کو پتا چلا ہوگا کہ آئیشہ نے ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے ریمبو کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور آئیشہ نے بیان دیا تھا کہ جو ریمبو ہے مجھے بلیک میل کر رہا ہے مجھے دس لاکھ روپے بٹو اور لی ہیں اور میری عادی تنخواہ جو ہے وہ لے لیتا ہے بلیک میلنگ کے چکر میں اسی طرح جو ہے آئیشہ نے اس سے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا انٹرویو میں کہ جو ہے وہ دس ہزار بے پر منت جو ہے وہ ریمبو کو دیتی ہے اس کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ ملتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں لیکن اس کے بعد جیسے یہ آئیشہ نے ریمبو کو گرفتار کروایا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروایی تو اس کے بعد جیسے ہی ریمبو عدالت میں پیش ہوئے تو اس نے ایک بیان دیا کہ آئیشہ نے جو ہے ٹک ٹک ٹاکر آئیشہ اس نے مجھے کہا کہ ہم تمام ملزیمان سے پانچ پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں اور اس کے درمیان جو ہے ریمبو نے کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں یہ کہاں سے ادا کریں گے تو یہ ریمبو نے بیان دیا تھا جس کے بعد جو ہے اس کی آر ڈیو لیک ہوئی آر ڈیو میں واضح طور پر آئیشہ جو کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ملزیم ہیں یہ ہمیں پیسے دیں جس کے بعد ہم ان کی جان چھوڑیں گے پانچ پانچ لاکھ روپے یہ لوگ دیں گے تو میں ان کی جان چھوڑوں گی اسی طرح جو ہے ریمبو اور آئیشہ کے درمیان کلیس بھی ہوا وہ بھی آر ڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے پہلے آپ آر ڈیو سننیں آئیشہ جس میں ملزیمان سے پانچ پانچ لاکھ روپے لینے کا مطالبہ کر رہی ہے پہلے وہ آر ڈیو سننیں مجرم چھیں ہیں ساتھ ہیں چھیں چھیں فی مجرم کو اندازن کتنا ہوں مطلبی کے گھر سمجھوتے کیلئے لیا جائے اگر اندازن کیونکہ زیادہ طورتے وہ غریب ہی ہیں سب پتہ ہے نا تو اندازن کتنا ہوں پا مشکل سے انہوں نے پاس پانچ لاکھ کرنا ہے تو ناظرین آپ نے یہ آڈیو سنی جس میں آئیشہ جو ہے کلئر کٹ ریمبو کو کہہ رہی ہے کہ ملزیمان سے پیسے لیں گے اور ریمبو پوچھ رہا ہے کتنے ملزیمان ہیں تو وہ بتا رہی ہے چھ ملزیمان ہیں جس سے ہم پانچ پانچ لاکھ روپے لیں گے تو یہ جو آئیشہ کا مکروح چہرہ ہے یہ سامنے آ چکا ہے آئیشہ جو ہے ایکسپوز ہو چکی ہے ریمبو میں اس میں حصے دار ہے اور آئیشہ بھی ان دونوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ پورا کچھ پلینڈ تھا کیونکہ آپ پاکستانی معاشرے میں اس طرح تو بہت مشکل ہے کہ ایک عورت جائے اس کے ساتھ اس طرح پبلک پلیس پہ اس طرح کی زیادتی لیکن اب جو ہے یہ سارا سکینڈل کھل کر سامنے آ چکا ہے جیسے ریمبو کو گرفتار ہوا ہے تو لوگ جو ہیں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آئیشہ ایکسپوز ہو چکی ہے آئیشہ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایک اور میں آڈیو آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس میں جو ہے آئیشہ اور ریمبو کا جھگڑا ہو رہا ہے پہلے یہ آڈیو سننے آپ ایک آئی ہے نا ایک دو جی آئی فون سے ایک دریم میں تنوں کڑ کے سینڈ کرنا جتھے تو جتھے جانتے ہیں ایک ایک تصویر ایک تصویر ایک ایک ویڈیو تیری جتھے 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 جہاں چینڈ کرنیاں کر لو مجھے داتا صاحب تو راش میں فسری ہے مجھے میرے پاس ویڈیو آئی ہے یہاں پہ تو رکی ہے وہاں پہ میرے پاس ویڈیو آئی ہے اس کے بعد ایک بات تو میری پاس سن ایک بات تو چھوڑ میں مجھے برباد کیا نا میں نہیں کہ تمہیں برباد کیا میں تو تمہیں کہا رہا ہوں کل آجو شوٹ کرتے ہیں ابھی ابھی میں تمہیں میرا کام ہے میں کام نہ کرو حد تو تھی ہے یہ میں ویڈیو جب میرے پیرنٹس میری فیملی میرے ساتھ ہے تم میرے فامد نہیں ہوں کہ میرے پی اس طرح کی بابدیاں لگا رہے ہو میں نہیں لگا رہا یہ دوسری ویڈیو بھی میں تجھے سن کرتا ہوں اب بھی اسی ٹائم دیکھنا ہے پانچ منٹ کے اندر یہ گا یہ پہلے تو رفان کے پاس جائے گی اس کے بعد پھر کہا اب میں بھی مروں ہوں تو بھی مرے گی تو دوستو آپ نے یہ آئیشہ کی جو دو ویڈیو آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے سننی کہ آئیشہ اور ریمبو کے درمیان کس طرح بات ہو رہی ہے آئیشہ اور ریمبو جو ہے تمام چیزوں میں دونوں برابر کے ملزم ہیں دونوں نے پاکستان کا نام بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اب یہ دیکھیں تقریباً دو سے دھائی مہینے گزر چکے ہیں ان دونوں نے جو ہے پوری لاہور کی پولیس کو جو ہے پورے پاکستان کے میڈیا کو جو ہے اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اب جو اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ سارا کچھ پلین تھا ان دونوں کا جو ہے پلین کے ساتھ منارے پاکستان جانا وہاں بتتمیزی ہونا ان کے ساتھ اس کے بعد پلین کے ساتھ میڈیا کے اوپر آنا اس کے بعد بتانا کہ فلان فلان لوگ تھے یہ تھا وہ تھا سب کچھ چلتا رہا ہے لیکن دونوں نے اپنی زبان نہیں کھولی اب جیسے ہی دونوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہے اس کے بعد یہ معاملہ کلیر ہوتا جا رہا ہے کہ آئیشہ اور ریمبو بھی برابر کے ملوث ہیں ان دونوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اب سوشل میڈیا پر بھی ای بی ٹرینٹ بنا ہوا ہے کہ آئیشہ اور ریمبو کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے دونوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا پولیس کو بھی گمراہ کیا میڈیا کو بھی اپنے پیچھے لگایا پاکستان کو بھی بدنام کیا اب ان دونوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو ہر چوتھا بندہ ٹک ٹاکر جو ہے فیموس ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر لوگ فیموس ہونے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹس استعمال کرنا شروع کر دیں گے اب ان دونوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے اقدامات نہ ہوں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا بہت شکریہ